اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم سلام علیکم لقنوں کی سرزمی سے نادف شاہ رزوی کی خطابت کی ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول ہو سلام علیکم عزیزان محترم یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے اور یہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے ماشاءاللہ اس کی تو فضیلت کے کیا ہی کہنے ابھی میں نے کہیں کہا تھا کہ اگر کسی ہمارے اور آپ کے جیسے گھر میں اگر کوئی ماشاءاللہ فرزند کی آمد ہوتی ہے تو ماشاءاللہ کتنی خوشیاں ہوتی ہیں اور پھر اہلِ بیت علیہ السلام کے گھرانے میں اتنی ماشاءاللہ سے ولادتی ہوئی ہیں اس مہینے میں اور پھر خود مولا علی کی ولادت ہے اس لئے اس کے بہت رحمتوں والا اور برکتوں والا ہے اور اس میں لیکن تمام سارے عذکار ہیں جو ہماری زندگی کو آسان سے آسان تر بناتے چلے جائیں گے لیکن نو رجب کے حوالے سے مجھے آپ کی خدمت میں نو رجب کی نماز کے کیا عمال ہیں اس کے اور اس کی کیا فضیلت ہے اور نو روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے وہ ہمیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ کہ صرف دو رکعت نماز ہے صرف دو رکعت نماز اور دونوں رکعت میں ہی سورہ حمد کی تلاوت کرنا ہے اور سورہ ہم کی تلاوت کے بعد سورہ تکاسر کی تلاوت کرنا ہے سورہ تکاسر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک سو دو نمبر کا سورہ ہے قرآن مجید کا ایک سو دو نمبر کا سورہ ہے اور زیادہ بڑا نہیں ہے چھوٹی چھوٹی سی مختصر سی اس کی آیتیں ہیں اور غالباً آٹھ آیات ہیں اس میں اور پانچ مرتبہ یہ سورہ پڑھنا ہے پورے پنجتن کے حوالے سے پانچ مرتبہ ہی اس سورے کی تلاوت کرنا ہے انشاءاللہ تو پتہ ہے آپ کو اتنی بڑی فضیلت ہے اتنی بڑی فضیلت ہے روایت میں ملتا ہے کہ جس نے بھی نماز پڑھ لی تو اس کو بخش دیا جائے گا اور اس کو سو حج اور سو عمرہ کا سواب ملے گا اور ہزار رحمتوں سے مالا مال ہوگا یعنی کہ پربردگارِ عالم کی ہزار رحمتیں اس پر نازل ہوں گی اور بتاؤ میں آتشِ جہنم سے محفوظ رہے گا وہ اور آتشِ جہنم سے تو محفوظ رہے گا اللہ سب کی لمبی عمریں ہوئیں انشاءاللہ یہ رجب کے مہینے کی برکت سے لیکن خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو شہید ملے گا شہید کا تو درجہ آپ جانتی ہی ہیں تو یہ اس کی فضیلت ہے تو نماز بہت بہت ضروری ہے واجب تو نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن جو اتنے رحمت کے دریاں بہ رہے ہیں تو ہم لوگ بھی کیوں نہ سیراب ہوں روز کے عمال اور عمال میں اپنے نازرشہ رزوی نام کے چینل جو میرا اپنا چینل ہے میں کوشش کرتی ہوں اس پر روز کے روز ڈالتی ہوں اور باقی تو جو سارے چینل بہت سارے اس وقت پاچ آٹھ چینل جو ہیں تو فضیلت کے حوالے سے پروگرام لے رہے ہیں اور الحمدللہ کافی جگہ میں پیغام حق پیغام انسانیت اور رجب کی فضیلت اور عمل اور عمال ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب جگہ سے میں آپ کی خدمت میں پہنچا رہی ہوں اور جتنے بھی اسلامی چینل ہیں وہ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں آپ لوگ تک پہنچانے کے لیے تو اللہ اس کو کم نہیں سمجھئے ضرور پڑی ہے اور اس کے بعد روز کے روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی اور روز کے عمال بتاتی رہوں گی وہ بتا ہے جس نے رجب کے مہینے میں نو روزے رکھ لیے نو روزے تو اس کی عظمت کا سوچ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ انشاءاللہ جب وہ اپنی قبر سے بہار آئے گا ویسے تو میں دعا ہی دیتی رہتی ہوں کہ مولا سب کو سلامت رکھے زندہ سلامت لمبی عمر کرے لیکن موت تو برحق ہے جب بھی یہ نو روزے رکھنے والا ماہ رجب میں قبر سے بہار آئے گا تو لا الہ اللہ کہتا ہوا بہار آئے گا جس کو میں مسلسل بتا رہی ہوں کہ ایک تذبیر لا الہ اللہ کی اسکار میں ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے ماہ رجب میں تو وہ لا الہ اللہ کرتا ہوا بہار آئے گا اور اس کا روایت میں ملتا ہے اس کا چہرہ اتنا روشن ہوگا اتنا چمکدار ہوگا کہ وہاں محشر والے سوچ رہے ہوں گے ان کو گمان ہو رہا ہوگا کہ کوئی پیغمبر ہے کیا اتنا روشن ہوگا اور اس کے بعد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا جو ہم سب لوگوں کی عارض اور تمنہ ہے تو بس اس کے لئے دیر نہیں کریے ابھی بہت دن باقی ہیں اور نو روزے جس نے جب میں ماشاء اللہ رکھ لئے وہ بغیر حساب کتاب کے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا ایک بات اور بہت خاص جو آپ کے حوالے کرنا ہے اگر کسی کو کوئی اولاد نہیں ہوتی ہو یا کسی کو فرزند چاہیے ہو تو آج کا دن آج کا دن اتنا خاص ہے کہ باب الحوائج کے واسطے اور وسیلے سے انشاءاللہ دعا مانگے کہ میں نے واسطے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے وہ ایسا ننہ معصوم کہ جس نے ابھی چلنا بھی نہیں سیکھاتا اور چلا گیا ٹھیک ہے اس کے واسطے وسیلے سے دعا مانگے اور نماز پڑھے اور انشاءاللہ جب فرزند ہو جائے تو پھر جھولا اٹھائیں مجلس کریں نظر کریں جو بھی مانے ایک ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے لوگ ہوتا کہ جلدی جلدی دعا مناد مناد مان لیتے ہیں لیکن کرنے میں چاہے نہ بھی کریں کبھی کبھی ذہن سے اتر جاتی ہے یہ بھی بڑی غلط بات ہے اس سے بھی ہماری اور کامیابیوں میں روڑا اٹکتا ہے اور پریشانیاں درپیش ہوتی ہیں اس لیے کہ جو ہم نے اہد و پہمہ اپنی ضرورت پر اہل بیت علیہ مسلم سے کیا جو ہم نے وائد پروردگار عالم سے کیے اور جب اس نے ہم کو عطا کر دیا تو ہم بھول گئے یہ چیز نہیں ہونا چاہیے جو جو منت مراد مانے ایک ڈائری ہونا چاہیے جس میں نوٹ کرتے جائیں تو جس کو بیٹا چاہیے ہے آج کے دن باب الحوائج کے واسطے وسیلے سے دعا مانگے انشاءاللہ انشاءاللہ ناس کی ممبر سے دعا ہے کہ مولا کے صدقے میں باب الحوائج کے صدقے میں صاحب اولاد بھی ہوں گے اور ایک دوسرے کے مونی سے مددگار رہے تو روایت میں ملتا ہے کہ اگر بغیر دیکھے کسی کے پیچھے کوئی کسی کیلئے دعا کرتا ہے تو یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے تو بغیر پھر مانگے ہماری بھی دعا قبول ہونے لگتی ہیں اللہ کرے ہم سب کی دعا قبول ہوں اور آپ سب کو بھی مولا کی زمانت میں دیا سب کی جائز آجاتے پوری ہوں اور مولا کا جل سے جلد ظہور ہو انشاءاللہ بیوی کا روضہ تعمیر ہو اور آپ بھی نادف شہر رزوی کو اور ان کے بچوں کو دعا میں یاد رکھیں گا بس